مویشی مڈیوں گزشتہ روز جبنے والے بچے سمت کی نماز جنازہ کے بعد تتین نماز جنازہ میں عزیز و غارب اور اہل علاقہ کی کسی تعداد میں شرکت ادھا دوسرے بچے سات کی لاش بھی برسہ کے حوالے کر دی گئی تیسرے کی لاش لے رسکیو آپریشن جاری ہے وزیراعالہ عثمان بزدار زخیراندوزوں کے خلاف متحرک کہا حکومتی نرخ پر آٹھے کی دستیابی میں رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی مافیا کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا مہگ میں قرآک حکام اور انتظامی آفیسرز فیلڈ میں نکلیں پنجاب میں بافر گردم کا سٹاک موجود ہے آرے کی قیمت میں خودصاقتہ اضافہ ناقابل قبول ہے ملتان میں برائلر کا گوشت کھانے والوں کے لیے اچھی خبر مرگی کا گوشت بارہ روپے سی کلو ستا ہو گیا سرکاری نے اس نامے کے مطابق نئی قیمت دو سو پچاس روپے سی کلو مقرر زندہ مرگی کا ریٹ 173 روپے مقرر جبکہ سپلای ریٹ 168 پورٹری فارم ریٹ 170 روپے مقرر کر دیا گیا بہاولپور سبزی منڈی میں بد انتظامی اور روچ پر منڈی کے راستے پر سبزی اور پھل فروشوں کے ڈیرے شہریوں کے لیے گزرنے کے جگہ بھی نہ چھوڑی شہریوں کا کہنا ہے کہ پرچون فروشوں کو ان کی جگہ بٹھایا جائے ہماری جگہ پر آرٹیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سبزی فروشوں کا موقع انسپیکٹر مارکیٹ کمیٹی ایرپان بخاری کہتے ہیں پرچون فروش مارکیٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں دیسی مظفرگر امجر شویب ترین کا اہم اقدام تمام مسلک کے علماء کو ایک چھک سلے اکٹھا کیا نماز عید اور قربانی مشترکہ طور پر بوائز کالج گراؤنڈ میں ادا کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں عید کی نماز ایسو پیس کے تحت ادا کی جائے گی ایک جگہ اجتماع کا مقصد بھائی شارہ قائم کرنا ہے خانیوال کی مویشی منڈی میں بیوپاریوں کو مشکلہ کہتے ہیں پینے کا پانی ہے نہ ویکسینیشن پیاسے جانور بیمار ہونے لگے ہیں دیکھ بھال کے اخراجات دگنے ہو گئے ہیں ماسک سینیٹائزرز اور سابون بھی خود خرید رہے ہیں جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر ہیں تاپن سے سانس لینا دو پھر ہے منڈی دیزامیہ کا کہنا ہے کہ پانی کے لیے موٹرز لگائی گئی ہیں بہاور پر پوریس مویشی منڈیوں میں ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے متحارس آرپیو زبیر درشک کہتے ہیں کہ یہ ایت پہلے کی نسبت مختلف ہوگی کرونا پالیسی پر عمل درامت سے دوسروں اور خود کو بھی بچانا ہے کہا کہ ایت اجتماع کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات مکمل ہیں میہوالی کی آٹھ یو سیز کو صاف پانی ملے گا ڈی سی اومرشی چٹھا کا ڈین کے مقام پر دورا کہا چاچری ڈیم پینے کے پانی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تامیر سے دو لاکھ شہریوں کو پینے کا پانی دستیاف ہوگا پورٹ اردو میں درائے سندھ تونسہ بیراش ڈانس ٹرین پر زمینی کٹاؤں شدت اختیار کر گیا بیڑی والا سپر پر موجبود بستیاں دریاں بورت ہونے لگی گھروں کا کٹاؤں تیزی سے جاری متاثرین امداغ کے لیے سرابہ اتجاج بن گئے ملتان کے علاقے شارک نے آلم ٹاؤن میں ٹی چاک پر کپڑے کے دکان میں آگ بھڑا کچھ ہی ریسکیو اور پائبرگیٹ کی ٹیموں نے آگ پر کابو پا لیا آگ لگنے سے دکان میں موجود تمام کپڑا جل گیا لائیاں سبزی منڈی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی رکشہ پر چڑ گئی ہاپسے کے نتیجے میں دو فراغ چام بہاک ہو گئے ریسکیو ٹیم نے لائش انڈیسٹرک ہیڈ پوارٹر ہسپتہ لائیاں منتقل کر دی ٹریکٹر ڈائرور موقع سے فراغ ہو گیا ہے محکمہ پیسٹ وارننگ کی جالی عدویات کے خلاف کاروائیاں اسسسٹن ڈائریکٹر نے لاکھوں کی جالی عدویات پکڑ لی احمد نوید کا کہنا ہے کہ پولیس تعاون نہیں کرتی کئی کئی گھنجے تاخیر سے پہنچتی ہیں مقدمے کے لیے درخواست پر بھی کاروائی نہیں کی جاتی پولیس کے عدم تعاون سے ملزم ہاگ جاتے ہیں میاں چننو کا رمضان مازود بچوں کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر چٹن نانوے ایل کے رمضان کے پانچ بچے ٹامو کے پرسرات بیماری میں مختلع ہے کہا کہ بچے پیداشی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ سمزور ہو جاتے ہیں تمام ٹسٹ کروا چکا بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی جمع پونچی علاج پر خرش کر چکا ہوں حکومت یا مخویر حضرات بچوں کے علاج میں مدد کریں لودھنا کے چک نمبر ستانوے ایم میں پانچ سالے بچے سے زیادہ دی کے بعد بے دردی سے قتل ہونے کا معاملہ پولیس نے مبینہ قاتلوں کا سراغ لگا لیا دو ملزمان جی این اے ٹیسٹ کے لیے لاہور فورنزک لیپ منتقل بچے کی والدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو سرعام پھانسی دنی جائے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں مختلف علاقوں میں دکانیں کھولنے اور ایس او پیس کی خلاف ورزی پر 26 افراد گرفتار مزید کاروائیاں جار ڈیجے خان پولیس منشیات فروشوں کے خلاف متحرک سٹی پولیس نے دو ملزم گرفتار کر کے 38 بوت نے شراب براوط کر لی گرفتار ہونے والوں میں اختر عباس اور عبدالمجید شامل دونوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ملتان پولیس دھانا سی تلماری کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن منشیات فروش ملزم صغی خان گرفتار بھاری مقدار میں شراب براوط کر لی گئی یتین بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا اقدام رحیمیہ خان ملتان لاہور آرح والا میں سبا ہومز بنیں گے جلندر اور سبا ویل فیر ٹرسٹ کا مشتر کا مصوبہ جلندر ٹرسٹ کے ڈائریکٹر میاں آمش عباس کا بے سہارا بچوں کے خدمات کا آدھا جرمن سبا ہومز چودری سغیر اسلم کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے داخلہ مہم کا آغاز کر دیا بیچلرز کے ایک سو پندرہ ماسٹرز کی تریسٹ داخلے ہوں گے اب آسیا کیمپس میں ایڈمیشن سیل قائم کیا جائے گا خانپور، لیاقتپور، احمدپور شرکیہ، حارون آباد، صادق آباد میں بھی داخلہ آفیس قائم ہوں گے احمدپور شرکیہ میں کھجور پک کرتایا سندھری کھجور اور ڈوکا اپنی اہمیت کے اعتبار سے ہاتھوں ہاتھ پر روکت ہونے لگا احمدپور شرکیہ کے کھجور اہل علاقہ اپنے پیاروں کو تحفہ بھی مجھتے ہیں اور شہر ملتان کا موسم گرم اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں جبکہ دن بھر ہوائیں چلتی رہیں گی ادھر بہاولپور اور رحیمیار خان میں ایک گرد آلود ہواوں کا سلسلہ جاری محکمہ موسمیات کے مطابق تیز ہواوں کے باوجود آج درجہ حرارت بیالی سے تینٹالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جا سکتا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں